اسلام علیکم اور ویلکم بیک افتر لانگ ٹائم سب سے پہلے تو معذرت کہ میں لمبی ارسے کلیے ویڈیو نہیں بنا سکا کہ میں مختلف کاموں میں بزی دے تو میں نہیں گئے لیکن انشاءاللہ فرم آن ورڈز سیکنڈ آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ لوگوں کی پرزور فرمائش کے اوپر آیا ہے اس ویڈیو کے اس ٹاپک کے لیے آپ لوگ ہمیں بار بار ان ڈیفرن ویڈیوز کومنٹس کر رہے تھے ہمیں بہت سی ویڈیوز کے نیچے کومنٹس رسیب ہو رہے تھے دیفرنٹ جگہوں پہ میسجز رسیب ہو رہے تھے کہ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائی جائے سو ہیڈیو آر ٹاپک کے آن لائن پیسے کس طرح کمائے جائے میرے پاس کوئی سکلز نہیں ہے میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے ایڈیو نو ہاری تیوز پوٹو شاپ پیسٹر اور پریمیر پر اور سٹاپ میرے پاس یہ اس طرح کا کوئی سکل نہیں ہے لیکن میں فری لانسنگ کرنا چاہتا ہوں میں پیسے کمانا چاہتا ہوں سو اگر آپ کو یہ سکلز آتے بھی ہیں اگر آپ کو الیسٹریٹر فوٹو شاپ اور باقی کانٹنٹ رائنڈنگ بلا بلا یہ سارے سکلز آتے ہیں لیکن آپ کو فری لانسنگ سے پیسے نہیں کمانے آتے سٹل دس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو سو سب سے پہلے چیز کے مجھے سٹارٹ کی طرح سے کرنا ہے تو بیسیکلی آج کی ویڈیو ای روزگار پروگرام کے بارے میں ہے جس طرح کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے ای روزگار پروگرام مطلب یہ روزگار کا کوئی طریقہ through internet through electronics کوئی روزگار کا طریقہ ہے تو جی بلکل یہ روزگار کا طریقہ through internet through electronics ہے تو یہ دراصل پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے شروع کیا گیا یوٹھ افیرز اینڈ سپورٹس بورڈ نے یہ انیشیٹیو لیا 2017 میں اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا پنجاب انفرمیشن اینڈ ٹکنالوجی میں تو یہ روزگار پروگرام دراصل ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے اس پروگرام کا مقصد ہے نوجوانوں کو اس طرح کا خونر پروائیڈ کرنا اس طرح کے سکلز پروائیڈ کرنا جس سے وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی فیملی کے لیے اور خود کے لیے ایک ارننگ ہینڈ بانجیں ان کو کسی جاب کے لیے dependent نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ یونیوریسٹی سے graduate ہو کے نکلتے ہیں لیکن جب وہ practical lives میں آتے ہیں تو ان کے لیے وہ جابز نہیں ہوتی جن کے ان کو سوہانے خوب دکھائے جاتے ہیں کہ تم یہ فلان فلان ڈگدی لے کے جاؤ اور تمہیں جاب مل جائے گی اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا اگر ازیوم کریں کہ پانچ لاکھ لوگ بھی graduate ہو رہے ہیں تو جابز available اگر صرف اڑھائی سو تین سو چار سو فرض کیا پانچ سو لوگوں کے لیے ہے تو ہزار لوگوں کے لیے بھی جابز available ہوں باقی کے سارے لوگ بے روزگار ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بے روزگاری کی شرعہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اس بے روزگاری کی شرعہ کو کم کرنے کے لیے یہ پروگرام لانچ کیا گیا اس کا ایک initiative لیا گیا اور مختلف skills provide کیے گئے to the youth تاکہ وہ خود سے earning hand بانجیں تاکہ وہ خود سے کمانا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ ای روزگار کے بارے میں آپ لوگوں کو میں کچھ اور بتاؤں یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ students جو ای روزگار پروگرام کر رہے ہیں obviously سیکھنے کے دوران بھی وہ کچھ projects کر رہے ہیں ان projects کی وجہ سے جو income generate ہوئی ہے وہ total پاکستانی روپیز کے مطابق 22 کروڑ روپے ہے مطلب صرف سیکھنے کے مرحلے کے دوران جو ان سب students نے پاکستان کے لیے revenue generate کر لیا ہے صرف وہ ہی 22 کروڑ روپے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پروگرام سے نہ ہی صرف اس شخص کو فائدہ ہو رہا ہے جو یہ پروگرام سیکھنے جا رہا ہے ایک تو یہ پروگرام سیکھنے سے وہ freelancing کر سکے گا وہ خود کے لیے کما سکے گا وہ خود ایک earning hand بنجے گا بلکہ اس سے ملک کے ذرہ مبادلہ میں بھی حاترہ اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ freelancing کے اندر جو آپ لوگ projects کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر projects بلکہ around 95% plus projects وہ ہوتے ہیں جو آپ کو worldwide over the globe ملتے ہیں international projects ہوتے ہیں اور ان projects کے جو آپ کو pay کیا جاتا ہے وہ dollars میں pay کیا جاتا ہے جب dollars کے اندر آپ کو pay کیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر dollars لائے جا رہے ہیں ملک کے اندر foreign currency آ رہی ہے اس سے ملک کی محشت بھی بڑھ رہی ہے تو اس کے بعد جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس پروگرام کے لیے کوئی fees وغیرہ تو نہیں ہے تو یہ تین ماہ کا پروگرام ہے اس کے لیے کوئی fees required نہیں ہے آپ کو کوئی کسی قسم کے ڈیوز نہیں pay کرنے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی fees ادا نہیں کرنی نہ ہی کوئی registration fees ہے نہ ہی کوئی hidden charges ہیں اس کے بعد آپ کے پاس دو choices ہیں آپ online classes بھی لے سکتے ہیں اور آپ physical classes بھی لے سکتے ہیں physical classes اگر آپ لے رہے ہیں اور آپ کے پاس laptop یا internet نہیں ہے تو that is not a problem at all کیونکہ اگر آپ physical classes لے رہے ہیں تو آپ کو center کے اندر laptop استعمال کرنے کے لیے بھی government کی طرف سے ملے گا تو اگر آپ کے پاس خود کا laptop نہیں ہے that should not be a problem as well اس کے بعد سوال ہے کہ who can apply for e-rose guard program اس کے لیے apply کون کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا eligibility ہے تو سب سے پہلے تو آپ کی 16 years of education ہونی چاہیے اگر آپ کی 16 years of education نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ you become hopeless now یا پھر آپ کے لیے کوئی program اور نہیں ہے there is another program جو کہ national level پہ ہے جس کا میں اس ویڈیو کے end میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس program میں بھی apply کر سکتے ہیں second the candidates must have a minimum wage of 22 years تو آپ کی کم از کم 20 اور زیادہ سے زیادہ 35 سال عمر ہونی چاہیے تو اگر آپ 20 سے 35 سال کے درمیان میں تب ہی آپ اس program کے لیے apply کر سکتے ہیں third آپ کے پاس پنجاب کا domicile ہونا چاہیے that means کہ صرف پنجاب کے residents اس program کے لیے apply کر سکتے ہیں so if you belong to some other province مطلب KPK سے بلوچستان سے یا پھر Sindh سے تو اس case میں آپ ایک اور national program ہے which i will be talking about in the end of this video اس کے اندر apply کر سکتے ہیں next one is that means that you should have good writing and communication skills so i believe that if 16 years of education complete ہے تو آپ کے پاس good writing and communication skills to obviously ہوں گے یہ تو تھا یہ روزگار program کے selection کے لیے eligibility criteria اگر آپ ان ساری باتوں پر پورا ہوترتے ہیں so the next thing is what are the documents required آپ کو کون سے documents چاہیے ہوں گے اس program میں apply کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنی valid degree چاہیے ہوگی جو آپ نے 16 years of education پوری کی ہے اس کے آپ کو certificates degree بغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کو چاہیے ہوں گے second آپ کا valid CNIC اور پنجاب کا domicile چاہیے ہوگا there are three different courses جن کے اندر آپ apply کر سکتے ہیں سب سے پہلے technical جس کے اندر ویب ریلیٹیڈ چیزیں ہیں html web languages javascript وغیرہ وغیرہ جس کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ wordpress کی websites کس طرح بناتے ہیں تو making and designing of websites comes in the technical section تو آپ technical section میں apply کر سکتے ہیں یا پھر آپ content marketing and advertising میں apply کر سکتے ہیں جس کے اندر seo blogging اور اس سے related چیزیں ہیں and last but not the least creative design میں بھی آپ apply کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe InDesign سکھایا جائے گا once آپ نے apply کر دیا ہے اور اگر آپ choose ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک information email آئے گی just to the chosen candidates کہ آپ فلاں فلاں جگہاں پہ choose ہو گئے ہیں اور آپ اپنے سب سے قریبی center کے اندر refer کر دیا جائیں گے اگر آپ physical classes لہنے ہیں یعنی آپ کی classes arrange کی جائیں گی آپ کے سب سے قریبی center کے لیے اور ہاں یاد رہے کہ اگر آپ already کوئی job کر رہے ہیں تو آپ اس پروگرام کے لیے apply نہیں کر سکتے ہیں and yes coming on to the last thing کہ ایک the next program جس کے اندر بھی آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ اس eligibility کے اوپر پورا نہیں اترتے ایج میں بھی اگر آپ کی کام ہے یا پھر 16 years of education پورا نہیں ہے تو there is another program nftp national freelancing training program تو اس کے اندر بھی آپ apply کر سکتے ہیں we will be talking about this program maybe کسی اور ویڈیو کے اندر not today show some love subscribe the channel کوئی بھی سوال ہو feel free to put them in the comments box below thank you take care Allah Hafiz